سنت کے خلاف جو سنت اختیار کرتا ہے اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ ہمیں کیوں دعنی ملع رہا ہوں یا کیوں کٹا رہا ہوں ملعنا بھی حرام کٹانا بھی حرام پھر کتنا رکھنا جائز اور واجب ہے ایک مٹھی سامنے سے اور ایک مٹھی سیدھے ہاتھ کو اور ایک مٹھی بائیں ہاتھ کو جب ایک مٹھی ہو جائے آپ بے شک اٹھا دیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیشہ ایک مٹھی کے بعد کار دیا کرتے تھے اور شیخ عبدالقاضر جیرانی رحمت اللہ علیہ بڑے قیر شاہب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ صدور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کے بعد کار دیا کرتے تھے عمل لیکن جو ہے وہ تحریر کی ذوت نہیں ہے کہ یہ کہ اگر افسر عالی پتھر لگا دے وہ بھی اعتبار کیا رہا تھا تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صورت کے افسر عالی ہیں ہمارے چہرے کے پلاتن میں وہ سب سے افسر عالی ہیں انہوں نے اپنے مٹھی سے پلاتن کر دی ہے کہ ایک مٹھی کے بعد کار چکتے تھے اور ریش بچہ بھی دارہی کا بچہ بھی کارنا حرام ہے یہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے آپ ستر سال کے ہو جائیں یہ بچہ بچہ ہی ہے ریش بچہ اس کا نام ہے یعنی بچہ ریش دارہی کا بچہ اگر یہ موہ میں گھوستا ہے تو تھیل لگا کر نیچے رکھا دو اگر آپ کے بچے کی امگلی گھوست جائے آپ کا بچہ نادانی سے باپ کے موہ میں امگلی ڈال دے تو آپ اس کی امگلی نہیں کھاتیں گے سمجھائیں گے بیٹے باپ کے موہ میں امگلی نہیں ڈالتے اپنے موہ میں امگلی نہ ڈالو جبکہ موہ بھی تمہارا امگلی بھی تمہاری اور تم میں اپنے باپ کے موں میں عملی ڈالتے ہو تو یہ صورت دل کھٹکتا ہے کہ یا اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہی رکھی اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی شکل کے خیلاص جا رہے ہیں اور سکھ جو ہے اپنے گروہ نانک کے لیے جان دے رہا ہے داہی رکھتا ہے بغیر رانتا ہے باطل کافر اپنے پیشواہوں کے لیے پر جان دے رہا ہے اور کہیں بھی جائے امریکہ جائے ریل میں اکیلا چاہے بیٹھا ہو ہزاروں آدمی ریل میں سب داہی ملائے ہوں مگر کسی سکھ کو آپ نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ احساس سے کم تری میں ہو اور کہیں بھائی کیا کریں مجبوری ہے سب کے سب دیکھو ایسے ہیں بازے شہروں میں ایک ہی دو سکھ کے گھر انڈیا میں ہے مگر وہی داہی پگھلی کے ساتھ دندناتے ہیں کیا ہمت ہے ان کی ہم سب کو سبق لینا چاہیے اکثریت مت دیکھو کہ صاحب اکثریت دار ہی نہیں رکھتی اس لئے ہمت نہیں ہوتی